نظریہ ضرورت پی سی او ججز ڈکٹیٹرز کو کلینچٹ زلفکار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر رفیق تارڑ کے بریف کیسز کی وارداد جسٹس قیوم کے شہباز شریف کے ٹیلی فون پر فیصلے افتخار چودری کا اپنے بیٹے ارسلان افتخار کے کیس میں خود بینچ بنا کر اس کا سربراہ بن بیٹھنا اسی افتخار چودری کا پرویز مشرف کی حکومت کو نہ صرف لیگل کور دینا بلکہ انہیں آئین میں ترمیم تک کرنے کی اجازت دے دینا لاہور ہائی کورٹ کا میاں نواز شریف فیملی کو چھٹی کے دن بھی ایسا انصاف فراہم کرنا جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی انہیں فیصلوں کی بنا پر لوگوں کا اس کوٹ کو لوہار کوٹ کہنا اثر من اللہ صاحب کا حکومت سے میاں نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگنا ایسے سیکڑ و سیاہ واقعات سے ہماری عدلیہ کے تاریخ بھری پڑی ہے تب ہی تو ہماری عدلیہ اپنی بدترین کارکردگی کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک سو چالیس میں نمبر پر ہے اور اب جسٹس فائز عیسہ کی اہلیہ کے کیس میں عدالت عزمہ نے بڑی چالاکی سے اپنے پیٹی بھائی کو بچا لیا ہے اب اس فیصلے کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر رہا ہے اور میں بھی کسی قانونی بحث میں پڑے بغیر اس فیصلے کی وجہ سے جس طرح جسٹس فائز عیسہ اور ان کی بیگم کو دوسر سے مکھی کے طرح نکال دیا گیا ہے اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جسٹس فائز عیسہ کو ایک کلین چٹ دے دی گئی ہے اور یہ بات کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی لیکن ناظرین پہلے میں ذرا آپ کے سامنے تھوڑی سی اس عدلیہ کے تعریف کر دوں جس کو میں نے اپنے انٹرو میں بڑے افتسار سے بیان کیا ہے تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری عدلیہ کی تاریخ سیاہ ترین واقعات سے بھری پڑی ہے جسٹس منیر جنہوں نے 24 اکتوبر 1954 میں گورنر جرنل غنام محمد کے اسمبلیوں کو برخواست کرنے کہ فیصلے کو نظریہ ضرورت کو متعرف کرواتے ہوئے درست قرار دیا تھا اور پھر بعد میں آنے والے ججوں نے اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر دیگر ڈکٹیٹرز کے لیے راہ ہمار کی اور پھر انہی ججوں نے پی سیو کے تحت حلف پی اٹھائے یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ بعض ضمیر ججیز بھی ہماری عدلیہ میں رہے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا ناک کرتے ہوئے پی سیو کے تحت حلف نہیں اٹھائے ناظرین پی پس پارٹی کے بانی زلف قارلی بھٹو کی فانسی کو ایک جوڈیشل مرڈر کے طور پر ہماری عدلیہ کے تاریخ کے ایک سیاہ ترین باپ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہاں میں یہ بات کہتا چلوں کہ ایسا ہرگز نہیں کہ بھٹو صاحب کا نواب قصوری صاحب کے قتل میں ہاتھ نہیں تھا ان کے ہاتھ تو اور بہت سے اپنے سیاسی مخالفین کے خون سے رنگے ہوئے تھے لیکن ہماری عدالت نے اس وقت یہ فیصلہ میرٹ پر نہیں بلکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر کیا تھا جس کا اظہار سپریم کورٹ کے ایک سابقہ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے ایک ٹی وی انٹریو میں برملا کیا تھا لیکن انہی نسیم حسن شاہ صاحب نے بطور اچیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بحال کر دی تھی جبکہ بے نظیر کی حکومت بحال نہیں کی گئی جبکہ دونوں کی حکومتوں کو ایک ہی طرح کے الزامات لگا کر برطرف کیا گیا تھا انہی ججوں میں ایک کردار رفیق طارد صاحب کا بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے میاں نواز شریف کے لیے ججوں کی لوٹ سے لگائی کیسے نوٹوں سے بھرے ہوئے سوٹ کیسز ججوں کو پہنچائے گئے اور پھر انعام کے طور پر رفیق طارد صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا گیا ایک صاحب کا جسٹس سعید زمان صدیقی صاحب کو بھی ان کی شریف فیملی کے لیے خدمات کے سلے میں جن کی گورنری اتا کی گئی تھی جسٹس افتخار چودری کا کردار بلکہ میں کہوں گا بھیانک کردار بھی ہمارے سامنے ہے اس شخص نے پہلے پر وید مشرف کی حکومت کو لیگل کور دیا مشرف کے پی سی او کا حلف اٹھایا اور جب اس کے بیٹے کو ملک ریاض نے ساری دنیا کے سامنے برہنہ کیا تو یہ خود ہی عدالتی بینچ بنا کر اس کا سربراہ بن بیٹھا اور پھر اپنے بیٹے کو این آر او بھی دے دیا جسٹس کا یوں کی شکل میں بھی ہم نے ایک جج کو دیکھا جو اپنے ایمان کو کیسے شریف فیملی کے مفادات کے لیے بیشتا رہا موجودہ اسلام آباد کے چیف جسٹس اثر من اللہ صاحب ہوں وہ تو شریف فیملی کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حکومت سے میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹی مانگنی شروع کر دی ہماری یہی عدلیہ ہے جس نے مریم نواز کو اپنے والد صاحب کی تیمارداری کے لیے زمانت دی تھی وہ کیسے اب تک جیل سے باہر ہیں جبکہ میاں نواز شریف صاحب کو تو عرصہ ہوا عدالت میں مفرور قرار دے دیا لیکن جس نے یعنی شہباز شریف نے ان کی زمانت دی تھی وہ کیوں اب تک سلاحوں کے پیچھے نہیں دکھائی دے رہے یقین کریں اگر آپ ہماری عدلیہ کی تاریخ لے کر بیٹھ جائیں تو صرف کالا ہی کالا دکھائی دے گا چند ایک اچھے لوگوں کی مثال بھی ضرور دی جا سکتی ہے لیکن وہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے اب یہ جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو دے کر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان جیسے بی سیوں ججوں کو ایک طرح کا این نارو دے دیا گیا ہے یہ بھی ہماری تاریخ میں ہمیشہ ناپسند دیدگی سے دیکھا جائے گا ایک ایسے ممکن ہے کہ ایسے معزز عہدے پر بیٹھے شخص سے اس کے اہل خانہ کے احساسوں کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے ویسے تو اس کی مثال جسٹس افتخار چودری رکھ چکے تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو تمام الزامات سے خود ہی بری کر دیا تھا اب اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا کیس ایف بی آر کے حدود میں تیہ ہوگا تو وہاں تو آپ سب جانتے ہیں جرمانہ یا پنیلٹی دے کر محترمہ سرینہ عیسیٰ اپنے آپ کو کلئر کروا لیں گی اور وہ جرمانہ بھی کون سا انہوں نے اپنے پل لہزے دینا ہے جس کمائی سے انہوں نے وہ لندن کے گھر خریدے تھے وہی سکول کی تنخواہ اسی تنخواہ سے اس جرمانے کی بھی ادائیگی ہو جائے گی اور ہم سب کو وہ وکٹری کے نشان کی دو انگلیاں دکھا کر ایک انگلی اس سسٹم کی میں دے کر چلتی بنیں گی خس کم جہاں پاک اللہ اللہ خیر صلی اللہ